ہیلو دوستو جینئر سٹیک وال میں آپ کا فیرسو سواگت ہے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایٹل مطرہ پیمنٹس بینک کے بارے میں تو یہاں پر جو ہے بہت سارے ریٹیلر ہے جو ایٹل مطرہ پیمنٹس بینک کو یوز کرتے ہیں اور کسٹمر کو جو ہے سویدہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں بتا دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ سینڈ منی یا تو ادھار انیبل پیمنٹس سسٹم کو یوز کرتے ہیں جو کی ادھار کار سے پیسے نکالتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ب پیسہ جو ہے بیچ میں ہی فس جاتا جو کی کسٹمر کا بھی پیسہ یہاں پر بیچ میں فس جاتا تو یہاں پر اس وقت جو ہے ریٹیلر کو کیا کرنا چاہیے یہاں پر ریٹیلر کو کتنا ٹائم ویٹ کرنا چاہیے کتنے دنوں تک ویٹ کرنا چاہیے یا تو اگر اس کا پیسہ無قی نہیں ہوا تو کمپلین کرنا چاہیے کون سے نمبر ٹائم knee دینے والا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بنے رہنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے بل آئیکن کو دبا دے اور لائک کرنا نہ بھولے تو یہاں پر بھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کو بھی ادھار کار سے پیسے نکار رہے ہو اور یہاں پر جو ہے آپ کا پیسہ بیچ میں فس گیا تو یہاں پر میں انفرمیشن دینے والا ہوں کہ آپ کا پیسہ جو ہے کیسے ریٹرن ہوگا اور اور یہاں پر جو ہے آپ جو ہے سینڈ منی کر رہے ہو اور سینڈ منی میں بھی آپ کا پیسہ فس گیا تو یہاں پر بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں اور یہاں پر جو ہے اپنا ایکسپیڈینس بتانے والا ہوں کیونکہ میں یہ کام کرتا تھا پہلے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا تو میں یہاں پر بتا دوں کہ اگر آپ کا کسی کا بھی ادھار کار سے پیسے نکار رہے ہو اور یہاں پر جو ہے اس کا پیسہ فس گیا تو آپ کو یہاں پر ریفنڈ ہونے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک گھنٹہ میں بھی ریفنڈ ہو جائے دو گھنٹہ میں بھی ریفنڈ ہو جائے لیکن یہاں پر میں بتا دوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ویٹ کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر سیون ڈیس ویٹ کرنا ہے اگر آپ کا پیسہ ریفنڈ نہیں ہوتا ہے گھنٹہ دو گھنٹہ یا ایک دین یا دو دین میں تو آپ کو لاشٹ لاشٹ سیون ڈیس آپ کو ویٹ کرنا سیون ڈیس کے انڈر آپ کا جو ہے پیسہ ریفنڈ ہو جائے گا لیکن یہاں پر بہت سارے جو ریٹیلرز ہیں وہ مجھے کمنٹ کیا ہے کہ میرا جو ہے ابھی تک دس دن ہو چکے ہیں بارہ دن ہو چکے ہیں لیکن میرا پیسہ ریفنڈ نہیں ہوا تو میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے لاشٹ ڈیٹ ہوتا ہے وہ سیون ڈیس ہی ہوتا ہے اور یہاں پر جو میں بتا دوں کہ یہ جو ہے لاشٹ ڈیٹ فورٹین ڈیس بھی ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر فورٹین ڈیس لاشٹ جو لاشٹ آپ کو ویٹ کرنا ہے یہاں پر تب ہی جا کر جو ہے آپ کا پیسہ ریفنڈ ہوگا تو میں یہاں پر ایکسپیڈینس بتانے والا ہوں میں اپنا جو کی میرے ساتھ ہو چکا ہے میرے پاس ایک کسٹمر آیا اور میں اس کا آدھار سے میں فنگر پینس لگا کر جو ہے پیسے نکار رہا تھا اور اس کا پیسہ جو ہے فس گیا تو میں سوچا کہ یہاں پر ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ ویٹ کر لیتا ہوں تو یہ پیسہ آ جائے لیکن وہ نہیں آیا ایک دن بعد بھی نہیں آیا دو دن بعد بھی نہیں آیا میں نے سوچا کہ سیون ڈیس جو ہے میں ویٹ کر لیتا ہوں سیون ڈیس بھی بعد جو ہے وہ پیسہ نہیں آیا تو وہ کسٹمر میرے پاس بار بار آتا رہا اور میں اس کا چیک کرتا رہا لیکن اس کے اکانٹ میں پیسہ جو ہے نہیں آیا اور میں بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے وہ پیسہ سیون ڈیس تک نہیں آیا تو میں نے اس کہا کہ میرے کو معلوم تھا کہ چودہ ڈیس لسٹ ڈیٹ ہو رہا ہے تو میں چودہ دن تک جو ہے ویٹ کرا لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں اس کا پیسہ میں اپنے پوکٹ سے دے دوں گا اگر پیسہ نہیں آیا تو تو مجھے ہوا یہ کہ میں چودہ ڈیس تک جو ہے یہاں پر ویٹ کروایا اس کسٹمر کو بول دیا کہ لسٹ میں چودہ ڈیس تک ویٹ کروں گا یہاں پر کوئی ایسو کے وجہ سے آپ کا پیسہ جو ہے ریفنڈ نہیں ہوا تو میں جو ہے چودہ دن سے پہلے ایک دن پہلے وہ کسٹمر آ گیا اور میں اس کا چیک کیا پھر بھی اس کا پیسہ نہیں آیا تو میں جو ہے میں نے جو بولا اسے کہ میں جو ہے اپنے پاکٹ سے آپ کو پیسہ دے دوں گا اگر ایک دن آپ اور رکھ جائیے اگر ایک دن کے بعد جو ہے اگر یہ پیسہ نہیں ہے تو میں اپنا جو ہے پاکٹ سے پیسہ دے دوں گا لیکن میں جیسے ہی دوسرے دن وہ کسٹمر آیا اور میں اس کا چیک کیا بیلنس تو وہاں پر وہ بیلنس جو ہے ریفنڈ ہو چکا تو میں یہاں پر بولا میں اپنے ڈسٹیبیٹر کو بولا کہ یہاں پر جو ہے سیون ڈیز کہیں آپ بول رہے ہو کہ یہاں پر ریفنڈ ہونے کا ٹائمینگ ہوتا لیکن میں یہاں پر چودہ دن کے بعد جو ہے یہاں پر یہ پیسہ ریفنڈ ہوا اگر یہ ریفنڈ نہیں ہوتا تو میرے پاکٹ سے جو ہے اسے پیسہ دینا پڑ جاتا لیکن یہاں پر جو ہے وہ ریفنڈ ہو گیا لیکن بہت سارے ریٹیلرز کو یہ دکت آ رہی ہے کہ چودہ دن یا پندرہ دن کے بعد بھی یہ ریفنڈ نہیں ہو رہا تو وہ کیا کرے تو میں بتانے والا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہو رہا تو آپ کو جو ہے کمپلین کرنا ہے جو کہ کمپلین کرنا ہے آپ کو ڈسٹیبیٹر کے سب سے پہلے تو ڈسٹیبیٹر سے بولنا ہے وہ اگر یہ کام نہیں کرتا ہے تو آپ کو ٹی ایم سے بات کرنا ہے اور ٹی ایم سے اگر نہیں کرتا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پر کسٹمر کیئر سے بھی کمپلین کرنا ہے یہاں پر سب ہی کو کمپلین کرنا ہے آپ کو اگر یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کام کر رہے ہو دس روپیہ پانچ روپیہ کے بینیفیٹ لے کر یہاں پر کام کر رہا ہو دکت ہو جا رہا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر کا پیسہ فجرہ اور آپ کا کسٹمر جو ہے آپ سے پیسہ بگیر لیے ہوئے نہیں جائے گا آپ کو یہاں پر دکت یہ ہو جاتی ہے تو میرے کو بھی یہ دکت ہو گئی تھی تو میں آپ کو یہ ایکسپیرینس بتا دیا ہوں میرے پاس ایک اور ایکسپیرینس ہے جو کہ میں بتانے والا ہوں یہاں پر میں سینڈ منی کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا تو میں بتا دیتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا جو ہے ادھار انیبلز پیمنٹ سسٹم سے جو پیسہ فس جاتا یا سینڈ منی کرنے پر آپ کا فیسہ جو ہے فس جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے کون سے نمبر پر کمپلین کرنا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھنا ہے میں لاشٹ میں آپ کو کمپلین نمبر بھی دے دوں گا تو یہاں پر میں ایک اور ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جو کہ میرے ساتھ ہو چکا ہے میں کسی کسٹمر کا جو ہے سینڈ منی کر رہا تھا تو یہاں پر ہوا یہ کہ اس کا پیسہ جیسے ہی سینڈ منی کیا اس کا پیسہ جو ہے بینک سرور ایرر ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ پیسہ بیچ میں ہی فس گیا تو میں نے جو ہے دیسٹیبیٹر کو فون کیا اور دیسٹیبیٹر سے بولا کہ میرا پیسہ جو ہے فس گیا بینک سرور ایرر ہونے کے وجہ سے فس گیا تو وہ میرے گاؤں کا ہی کسٹمر تھا تو میں نے جو ہے اس کو پیسہ جو ہے ریفنڈ کر دیا کیونکہ میرے دسٹیویٹر نے بولا کہ آپ جو ہے پیسہ ریفنڈ کر دو کسٹمر کا یہاں پر جو ہے وہ آپ کا پیسہ نہیں جائے گا آپ کا پیسہ جو ہے ریٹیلر کے ہی اکانٹ میں واپس بیک کر دیا جائے گا لیکن میں نے دیکھا کہ دوسرے دن دیکھا کہ وہ پیسہ جو ہے سکسٹفولی جو ہے کسٹمر کے اکانٹ پر جو ہے سینڈ ہو چکا اور میں نے کسٹمر کو پیسے بھی ریفنڈ کر دیا تھا یہاں پر بڑی پرابلم ہو گئی کہ وہ کسٹمر جو ہے اگر کہیں اور کر رہتا میرے گاؤں کا نہیں ہوتا تو یہاں پر دکت یہ ہو جاتی کہ میرا پیسہ جو ہے یہاں سے گیا میرے ہاتھ سے چلا جاتا اور یہاں پر کام کرنے کا جو بینی فیٹ تھا دس روپیہ پانچ روپیہ اور میرا دس پانچ کے چکر میں میرا ہجاروں کا لوس ہو جاتا تو یہاں پر جو ہے یہ یہ میرے ساتھ ہو چکا اور میں نے جسٹیبیوٹر کو یہاں پر ڈاٹ بھی سنایا کہ یہاں پر آپ نے ایسا بولا اور میرے ساتھ ایسا ہو گیا میرا یہ جو ہے گاؤں کا آدمی تھا اس لئے میرا پیسہ جو ہے ری فینڈ ہو گیا اگر یہ کہیں اور کر رہا تھا میں کوئی بازار میں دکان کھول کر رکھتا تو یہاں پر تو میرا پیسہ تو گیا ہوتا تو میں نے پوری طرح سے بولا اور یہاں پر جو ہے وہ کام کو ہی میں نے چھوڑ دیا کیونکہ یہاں پر میرے ساتھ دو دو حادثہ ہو چکے تھے تو میں جو ہے ایٹل پیمنٹس بینک سے کوئی بھی ٹرانجیکشن وغیرہ جو ہے نہیں کر رہا ہوں اب جو ہے میں وہ پوری طرح سے کام کو ہی چھوڑ دیا ہوں تو یہاں پر آپ کو کام کو چھوڑنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں یہاں پر بہت سارے لوگ کا جو ہے ہر کام میں پرابلم آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کام میں پرابلم آ رہی ہے کوئی بھی کام کرو گے تو آپ کو پرابلم آئی ہی آئی گی لیکن آپ کو پرابلم کو سول کرنا تو میرے پاس دوسرا کام تھا اس لئے میں اس کام کو چھوڑ دیا تھا اس کے وجہ سے میں آپ کو بتا دیا پوری طرح سے ایکشپیرینس تو یہاں پر میں باتا دوں کہ آپ کو اگر یہ پرابلم آئے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو کسٹمر کیئر سے کال کرنا ہے جو کی کسٹمر ہیلپ نمبر جو ہے 12144 یہاں پر جو ہے اپنا لاپو نمبر سے اسے کال کرنا ہے آپ کو جو ہے لوکل نمبر سے نہیں کرنا اس کے کال نہیں لگے گا تو آپ کو جو ہے اسے لاؤپو نمبر سے 12144 پر جو ہے کال کرنا ہے اور آپ کو ایٹل پیمنٹ بینک سکسن کو جو ہے چوز کرنا ہے تو آپ کو کسٹمر کیر پر کال لگ جگہ اور پوری طرح سے آپ کو ڈیٹیل سے دے دینا وہاں پر کی ایسا ایسا ہمیرے ساتھ ہوا ہے تو آپ کو کمپلین لے لیا جائے گا کمپلین لینے کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے پوری طرح سے پروبلم سولو کر دیا جائے گا تو یہاں پر جو ہے ہو گئی میں نے پوری طرح سے بات بتا دیا کہ آپ کو یہاں پر جو ہے 14 ڈیس تک جو ہے ویٹ کر لینا ہے لاشٹ ڈیٹ جو ہے 14 ڈیس ہوتا ہے آپ 14 دن تک ویٹ کریں آپ کا پیسہ ریپینن نہیں ہوتا تو آپ کو کمپلین کرنا ہے اور یہاں پر کمپلین کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کا پروبلم سولو کر دیا جائے گا تو یہاں پر میں بتا دوں کہ کمپلین جو ہے آپ ایک یا دو دن کے بعد بھی کر سکتا ہو ایسا نہیں ہے کہ 14 دن ہو یا تب جا کر آپ کمپلین کریں آپ کو پہلے ہی کمپلین کر دینا ہے یا تو ایک یا دو دن کے بعد کمپلین کرنا ہے تین دن کے بعد جو ہے آپ کو کمپلین کر دینا ہے کمپلین کرنے کے بعد جو ہے آپ کا جلدی سے جلدی یہ پروبلم سولو کر دی جائے گا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آگیا اگر میڈیو میرا اچھا لگا تو لائک کر دیں میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر ایسا سا ویڈیو آپ کو اور بھی چاہیے تو میرا چینل کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیں اور میں نے پہلے بھی بہت سارے ایسے ویڈیو بنا کر رکھا ہوا اپنے چینل پر جو کی ایٹل میترا پیمنٹس بینک کے بارے میں بہت سارے انفرمیشن دیا آپ کو یہاں پر چینل سبسکرائب کرنے کے بعد وہ ویڈیو ملنا شروع ہو جائے گا چلیے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکری